فیرون کون ہے؟ فیرون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے مصر کا جو بھی باشا ہوتا تھا اس کا لقب فیرون ہوتا تھا تقریباً اٹھارہ یا انیس فیرون آئے ہیں جو بھی باشا ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فیرون اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فیرون تھا وہ بڑا جری تھا اسے طاقت پر گرور بھی تھا گھمن بھی تھا ایسا ہے کہ تقریباً سو سال تک تو کبھی اس کو سیدی بخار بھی نہیں آیا بیمار کبھی نہیں ہوا تو آدمی کو جب کوئی تطلیف نہ آئے تو وہ گرور میں بڑھ جاتا ہے اور اس سے ایسے لگنے لگتا ہے میں سب سے پاورفول آدمی ہوں دنیا کا مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو یہی فیرون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ اے لوگو میں تمہارا رب ہوں تمہارا بڑا رب میں ہوں میری عبادت کرو بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر امور کرنے کی بجائے اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ فیرون نے خواب دیکھا آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل پر گرا اور پھر آگ لگ گئی اس کے محل کو وہ گھبرا کر کے اٹھا صبح نجومیوں کو کاہنوں کو بلائیا کہ اس خواب کی کوئی صحیح صحیح تعبیر بتا دے تو بہت سے لوگوں نے الگ الگ تعبیر بتائی پھر جو ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر کے رکھ دے گا تیری سلطنت کو ہلاک کرنے کا باعث بنے گا خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا اس نے کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا کیونکہ وہ بچہ سلطنت کو ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا بیٹوں کو زبا کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا ایک سال کے اندر انہوں نے بارہ ہزار بچوں کو زبا کیا پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے لڑکے کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا صرف ڈر تھا یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے پس کے درباریوں نے اس سے درخواست کی کہ اگر ایسے سب مار دیے جائیں تو آپ کی خدمت کے لئے بچے کہاں سے ملیں گے جوان کون ہوگا تو ایک سال چھوڑا جاتا ایک سال مارا جاتا اتفاق ایسا ہوا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ان کی ماں حاملہ تھی اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی جسے جہاں چاہے بچائے جس انداز میں چاہے وہ اللہ حفاظت فرماتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تیہ خانے میں چلی جائے وہ تیہ خانے میں گئی بچے کی ولادت ہوئی لڑکا پیدا ہوا اب وہ گھبرا گئی کہ یہ سال مارا جانے والا ہے اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا قتل کر دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے بعد ان کے دل میں ڈالی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو بھلا کوئی ماں کیسے بہائے لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے وَرَبَتْنَا عَلَا قَلْبِهَا ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا جب اللہ تعالی کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے ان کی ماں صندوق میں رکھ کر بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیتی ہیں بہا دیتی ہیں اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھتے نہ نہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتے ہوئی جا رہی تھی وہ صندوق کے پیچھے صندوق بہتے بہتے ایک باغیچے کے کنارے لگا وہ باغیچہ فیرون کا ہی تھا اور فیرون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لئے شام کو وہاں آیا کرتی تھی جب وہ اپنی کنیزوں کے ہاں وہاں آئی تو تفریق کے لئے تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگے ہوئے دیکھا اٹھانے کیلئے کہا اٹھایا گیا تو نہائیت ہی خوبصورت بچہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورت ہی دیا ہوتا ہے فیرون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا کوئی اولاد نہیں تھی تو فیرون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے حسین بچہ ہے اور اپنے محل لے آئی فیرون سے کہا کہ آس مندر میں دریہ میں بہتے ہوئے بچہ کنارے پر آ لگا میں نے اسے اٹھا لیا فیرون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں میری سلطنت کو حلاک کرنے کا سبب بنے بیوی نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا یہ تو کسی دریہ سے بہتے ہوئے آیا ہے پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا کہاں سے آیا تو بہرحال اس کی بیوی نے کہا یہ اسے مت مارو قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اسے بیٹا بنا لیں گے بیوی کی بات پر راضی ہو گیا فیرون جو ہے بیگم کی بات پر رضا مند ہو گیا موسیقا موسیقا موسیقی